ویلکم تو آل اپ یو سبی کو سبی کا سواگت ہے آپ کا اس چینل پہ تو ہم لوگوں نے لاش کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں دو چر میں ایک سور وائی میں ان کو کیسے سول کیا جائے ان کو سول کرنے سے پہلے ہمیں ان کی جانچ کرنی ہوتی ہے کہ کیا وہ حل ہو سکتی ہیں یا نہیں تو لاش کلاس بھی ہم نے یہی پڑھایا تھا اور آج بھی میں اسی پہ ڈسکیشن کرنے والا ہوں تو ایسا کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ٹرکس لگانے ہمیں کچھ سیکھنا ہے کیا یہ ریکھائیں ہل ہو سکتی ہیں کی نہیں تو کل جو میں نے لاش کلاس لی تھی اور جو میں آج بتا رہا ہوں اس میں ہم یہی سیکھیں گے کہ یہ ریکھائیں ہل ہو سکتی ہیں کی نہیں تو اس کی جانچ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک دو ریکھاؤں کے انپات لیے ان کے کوفیسینٹ کے انپات لیے اگر ای ون انپات ای ٹو برابر نہیں ہے بی ون انپات بی ٹو کے ای ون انپات ای ٹو نوٹ ایکوز ٹو بی ون انپات بی ٹو تو آپ سمجھ لی تھی یہ لائن ایک دوسرے کو ایک بندو پر کٹ کریں گی ان کا کیول ایک حال آپ کو ملے گا اس کو سنگت ریکھائیں کہتے ہیں دوسری بات پر ہم نے بتائی تھی کہ اگر ای ون انپات ای ٹو برابر ہے بی ون انپات بی ٹو کے لیکن سی ون انپات سی ٹو برابر نہیں ہے تو یہ ریکھائیں سمانتر ریکھائیں ہوتی ہیں یہ آسنگت ریکھائیں کہلاتی ہیں یہ ایک دوسرے کو کبھی کٹ نہیں کریں گی یا سمانتر چلیں گی تیسری یہ ہم نے بتائی تھی وہ یہ بتایا تھا کہ ای ون انپات ای ٹو برابر ہے بی ون انپات بی ٹو کے اور برابر ہے سی ون انپات سی ٹو کے اگر تینوں انپات برابر آتے ہیں تو یہ ریکھائیں سنگت ریکھائیں کہلائیں گی آسرت ریکھائیں کہلائیں گی اور یہ دوسرے کے اوپر چلیں گی ان کا ہر بندو حل ہوگا اس کا جو بندو حل ہوگا وہ اس کا مطلب ایک سے زیادہ اس کے حل ہوں گے ان کو ہم آسرت ریکھائیں بھی کہتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے لاش کلاس میں سیکھا تھا اسی پہ بیسڈ کچھ اور کوششن میں آج اور لگاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سا سمجھ میں آ جائیں اور پچھلے والے جو کوششن بتایا تھے ان پہ آدھاریت کتاب سے آپ لوگ سوال لگاتے رہے اگر آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ آ کر کے چینل پہ کمنٹ کر سکتے یا ووٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے اس پہ آپ اس سوال کی پورٹو کے ساتھ اپٹھا ڈاؤٹ بھی سکتے تاکہ میں اس کو سوال کر دوں اور سب سے زیادہ ایپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ابھی بھی جو بچے ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو پڑھائی نہیں کر رہے ہیں جو ادھا ادھر بھوم رہے ہیں ان کو آپ لوگوں سے اگر وہ ہے کونٹیک میں فون ہے ان کا تو ان کو کال کر کے اسے کہہ دیجئے کہ کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں آن لائن کلاسز چل رہی ہیں وہ چینل کو جوائن کر لیں بیل آئیکن دبا دیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو نوٹیفکیشن مل جایا کریں اور ریگولر کلاس کرتے رہیں تاکہ ان کا کورس پیچھے نہ رہے اور اپنے نوٹس کو بھی بناتے رہیں تو خاص کر کے ان سبی کو یہ ویڈیو شیئر کریے سبی کو بتا دیجئے کہ آن لائن کلاسز تنویر سے لے رہے ہیں اور آپ ترن پڑھنا شروع کر دیجئے اور جتنا پڑھا رہے ہیں اس کے نوٹس بھی بناتے رہیے اور اس کی پریکٹس کرتے رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے کوششن کی طرف دیکھتے ہیں کوششن میں کیا ہے کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کی سمان کے لیے سمیقرل یوگم ک ایکس مائنس وائی ایک واسٹو ٹو دوسری سمیقرل سکس ایکس مائنس ٹو آئی واسٹو ٹری تاک کوئی حل نہیں ہوگا ارے کوئی حل تب نہیں ہوگا جو دونوں لائکت کیا ہوں گی سمانتر ہوں گی وہ سمانتر لائن ہے تو ایک دوسرے کٹی نہیں کریں گی تو کوئی حل نہیں ہوگا تو جب بھی آئے کہ کوئی حل نہیں ہوگا تو سمال لیجئے ریکھائے سمانتر ہے ریکھائے جو ہے الگ الگ چلیں ان کے کوفیسنٹ کا تینوں کا انپاد کیا ہونے والا ہے برابر یہ آسنگت ریکھائے ہیں ٹھیک ہے تو حل کرنے سے پہلے ہم ان کو سٹینڈر ٹھوم میں لکھیں گے دیکھیں سٹینڈر ٹھوم کیا ہوگا کے ایکس مائنس وائی دو کو ادھر لے آئیں گے مائنس کا ٹو اس اکوز ٹو یہ ایک سمیقرل بن گئی دوسری دیکھئے سکس ایکس مائنس ٹو آئی اس کو بھی ادھر لے آئیں گے تو مائنس کا ٹھری اس اکوز ٹو ٹھیک ہے اب ہم کو معلوم ہے کہ ان کے گانپاد نکالے جائیں اور حل بھی نہیں ہونا ہے تو یہ سنگت ریخ آئے ہوں گی یہ کیا ہوگی برابر چلنے والی ریخ آئے ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کیس میں ایوان اے ٹو مطلب کی بٹے سکس اید اکوز ٹو مائنس ون بٹے مائنس ٹو ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہو جائے گا ہم اتنے ہی لے سکتے ہیں کیونکہ لکھنے تینوں ہم لکھ سکتے ہیں آگے ہمارا کام ہی نہیں ہے ہمارا مان یہی سے نکال آئے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہی سے اس چیز کے مان نکال سکتے ہیں یا لکھنا چاہے تو ہم ایسے کر کے دکھا بھی سکتے ہیں نوٹ ایکوز ٹو جو تیسرا والا ہے مائنس ٹو کاما مائنس کا ٹھیک ہے تو ہمارا تو کام ہی سے چل جائے گا حل کر لیتے ہیں تو کیونکہ مان نکالنا ہے تو سکس کو ادھر بھیج دیں گے تو مائنس سے مائنس کیا ہو جائے گا کینسیل ہو جائے گا وان بائی ٹو اور یہ ادھر اپون میں ملٹیپلائی میں آگا ٹو انجھے ٹو ٹو تھیری جا سکس تو کیے کی ویلو ہماری آگئی ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا آنسل اگر کیے کی ویلو آپ ٹھیک ہے لیتے ہیں تو یہ سمی کرن کا کوئی حل نہیں ہونے والا ہے ہمیں لگتا ہے سمجھ جا گیا ہوگا ہمارے اسٹیٹمنٹ پڑھنا ہے اور یہ سب دو کا نحام رکھنا ہے چلیے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال جو ہے کہہ رہا ہے سمی کرن 3x minus y plus 8 برابر 0 اور دوسری سمی کرن 6x minus ky یہ سمپاتی سمپاتی کا مطلب انپاس سمان پھر وہی کوششن سمپاتی بڑھا گیا اپید کرتی ہے تو k کمان ہمیں پھر سے بتانا ہے تو یہ تو بلکل آسان ہی ہو گیا ہے لیکن اگر لگانا چاہے تو لگا سبتا ہے سمپاتی کا مطلب سارے انپاس سمان پہلے سٹینڈر فارم میں لکھئے 3x minus y plus 8 is equal to 0 6x minus ky इھر آئے گا تو plus 16 equal to 0 انپاس سمان سمان میں کیا ہو جائے گا ڈیریکٹ ہم کر لیتے ہیں 3x 6 equal to minus 1 by minus k 8 by 16 سارے انپاس کیا ہو گیا بھرابر ہو آپ کہیں سے بھی کر لیجئے اتنا پارٹ اٹھا لیجئے کمان مل جائے گا تو k is equal to 6x by 3 3 3 3 6 to k k آگئی کمان نکل آیا یہ ہمارا کیا ہو گیا آس تو دیکھیں کتنا چھوٹا تو سوال تھا جھان کیا رکھنا ہے جو ہم نے آپ بتائیں ہے 3 سمی قرآن کی سمپاتھی کسی کہتے ہیں سنگت کسی کہتے ہیں اور آس ریت کسی کہتے تو یہ جو آپ بار بار دیکھیں پتہ چلے گا جب آپ جہدے سے جہدہ اگزامپل لگائیں گے آگے چلتے ہیں نیکس سوال پہ چلے دیکھیں آپ سیکنڈ ٹائپ کے کوششن پہ چلتے ہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے کی ایک جو ہے ریکھ سمی قرآن کے یوم قرآن دو سمی قرآن ہوں گی ان میں سے دوسرا سمی قرآن کیا ہوگا دوسرا سمی قرآن یاد کرنا ہے تو دیکھیں پہلا سمی قرآن کیا دیا ہے پائی ایک س س س ای 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 دو کو ادھر ہی لے آئیں گے تو مائنس کٹ ٹو ای 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 دوسرا دیا نی لیں دوسری سمی قرآن آپ اپنے پاس سے مان لیں گے کہ ای ٹو ایک س بی ٹو وائ س ٹو ای س ای ای ہم دوسری سمی قرآن یہ لے لیتے اپنے پاس سے ٹھیک ہے سمی قرآن ساتھ ہے اور سی ون کامان مائنس دو ہے تو انپاد نکل جائے گا ای انپاد ای ٹو برابر بی انپاد بی ٹو برابر سی انپاد سی ٹو کب یہ کیا کریں آشریت کا کیس ہوتا ہے اب ہمیں کیونکہ دوسری لائن جب بنانی ہوگی آپ کو تو آپ اس انپاد کو کتنی ہے نہیں دی ہے تو بی 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 نہیں معلوم سی ون کی وی ہماری مائنس کا ٹو سی ٹو نہیں معلوم ای بی بی ٹی ٹی ای اب یہاں سے آپ جو ہے ایک بار اس کا انپاد لے سکتے ہیں ایک بار اس کا انپاد لے سکتے بار اس ایسے کرے سب انپاد کے برابر ہو جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 انپاد ای کس کے برابر ایک بٹے کے ایسے ایک سمی ایسے برابر پانچ کے ایسے یہاں کے بعد دوسرا کی ایک ہو گیا سات بٹے بی ٹو اس کا انپاد ایک بٹے کے برابر یہاں سے بی چلتے ہیں اب یہاں سے نکال لیتے ہیں مائنس 2 بائی سی ٹو ایک ون بائی کے یہاں بھی ہم سی ٹو کا مائنس ٹو کے سارے مائن ہمیں کے پد میں مائن انپاد ہے ایک انپاد ایک 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 مائن دو رکھ ہم لیں گے تو وہی ریکھ مجھ جائے پہلے والی ہم نہیں لینا ہے 2 سے لیتے ہیں اگر 2 لیں گے تو a2 کا مائن کتنا آ جائے گا 5 گوڑے 2 ایک پس ٹو پس 10 b2 کتنا آ جائے گا b2 7 گوڑے 2 ایک پس ٹو چودہ c2 کتنا آ جائے گا 2 into 2 equal to minus 4 اتھا آپ سمیقرار میں مان رکھ دیتے ہیں a2 اور b2 اور اس کے a2 کمان آیا ہے 10 x b2 کمان کتنا آیا ہے 14 y c2 کمان کتنا ہے minus 4 is equal to 0 یہ آپ کی سمیقرار ہو گئی اس ٹائپ سے ہم لوگ سمیقرار بھی بنایا کریں گے یہ اس کا right answer 10 x minus 14 y plus 4 چک کر لیتے ہیں equation صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 3 4 جو بھی لینا چاہوں وہ value لے سکتے ہو اور اس سے ہمیں نئے value a b c k مل جائیں گے اور وائل 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 وائل